شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج ہم زمین سے کھڑے ہو کر آسمان سے گرنے والی میٹرویڈز کی بارش کو دیکھیں گے یعنی کہ آج آسمان سے بہت ساری چٹانوں کی ٹکڑی زمین پر گرنے والی تھی یہ نظارہ ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ یہ زندگی میں بہت کم ہونے والی چیز ہے ابھی میٹرویڈز کی بارش کافی زیادہ ہونے والی تھی اس نے دنیا پر سے سبھی سپیس یعنی آسمان کی پروگرامز کو دن کر دیا جاتا ہے تو اب ہر کوئی زمین پر کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ سکتا تھا اس کے بعد ان کہانے کی مین کریکٹر ایک پروفیسر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایڈیکس تھا وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ یہ چیز دیکھنے کو بالکل تیار تھا ساتھی دنیا برکی الگلد لوگ بھی ٹیلیسکوپ کی ذریعی آسمان میں دیکھ رہی تھی وہ کافی پیتاب تھی میٹرویڈز کی بارش کو دیکھنے کے لیے کیونکہ وہ چیز ہر کوئی انچوائی کرنا چاہتا ہے ایو ایس میں ناسا کی ایک ٹیم جس کی لیڈر ڈاکٹر میڈی تھی وہ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ اس چیز پر نظر رکھی ہوئی تھی اب اس رات آسمان میں بہت بڑے بڑے میٹرویڈز کی ٹکڑے دکھائے جاتی ہیں جن کا سائز اتنا بڑا تھا کہ اگر ایک بھی زمین سے ٹکرا جاتا تو دنیا تباہ ہو جاتی اب ایک کپل دکھایا گیا جن میں لڑکا سائنٹس تھا اور وہ اپنے اس دو سے جلد شادی کرنے والا تھا اس سائنٹس نے بھی اپنا ٹیلیسکوپ سیٹ اپ کر لیا تھا کیونکہ ہر کسی کی طرح یہ بھی کافی ایکسائٹڈ اور جوش تھا پر اس کی دوست اس سے شادی کی بات کرنا چاہتی تھی اب دکھایا گیا کہ کچھ بڑے بڑے میٹرویڈز جو زمین کی طرف بڑھ رہے تھے اچانک انہوں نے اپنا روح بدن لیا اور اب وہ چاند کی طرف بڑھنے لگے جو دیکھ کر سبیلوں کافی گھبرا جاتی ہیں پر اس چانک ایک میٹرویڈ کا بڑا سا ٹکڑا چاند کی صدہ پر آ کر تباہ ہو جاتا ہے جس سے وہاں دماغ کا ہوا اور چاند کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ گیا جس سے اب میٹرویڈ اور چاند کا ملبا زمین کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ڈاکٹر میڈی یو ایس کی پریزیڈنٹ کو فوراں اس بارے میں خبر کر دیتی ہے میڈی اور اس کی ٹیم اپنی کلکولیشنی ساب سے پتہ لگاتی ہیں کہ اگلے ایک گھنٹے میں یہ ملبا زمین سے آ کر ٹکڑا جائے گا جس بارے میں انہوں نے پریزیڈنٹ کو بھی خبر کر دی تھی جس وجہ سے پوری جگہ کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد میٹرویڈ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کی ایک سطح سے آ کر ٹکڑا گیا جس سے وہاں دماغ کا ہوا اور زمین پر بھی کافی تباہی مچ گئی جس کی خبر فوراں سائنٹسٹ یو ایس کی پریزیڈنٹ کو کرتی ہیں ایک میٹرویڈ کا ٹکڑا آسٹریلیا کی ایک سمندر میں آ کر گر جاتا ہے جس سے وہاں کافی بڑی سنامی کی لہر بن جاتی ہیں اور اس وجہ سے آسٹریلیا اور آس پاس کی ملکوں میں سنامی آنے لگتی ہیں پر فیلحال اس سے اتنی تباہی نہیں ہوئی چونکہ پہنے لوگوں کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا میڈی پریزیڈنٹ کی ایک میٹنگ میں انہیں ویڈیو کال کرتی ہیں اور سارے صورتحال کی بارے میں خبر کرتی ہوئے بتاتی ہیں کہ میٹرویڈ کے اس حادثے کی وجہ سے جان نے اپنی جگہ بدل لی وہ زمین کی قریب ہوتا جا رہا ہے کلکولیشن سے ہم نے بتا لگوایا ہے کہ وہ زمین کی پینتیس ہزار کلومیڈر قریب آ چکا ہے یہ چیز کافی پریشان کرنے والی ہے مزید اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس بارے میں ہم پتہ کروا رہی ہیں اور کس قدر یہ امپیکٹ ہترناک ہو سکتا ہے یہ بھی پتہ لگوایا جا رہا ہے جو بار سن کر سبیں کافی فکر بہن دو چاہتے ہیں اب پہلا میٹرویڈ کو ٹکڑا یورپ میں گرہا تھا یا ٹوریسٹ کی ٹیم یعنی جو لوگ سیر کرنے آئے تھے وہ جب جنگل میں گھوم رہے تھے تو ان کی چیزیں جیسے کی مشینز ڈیوائسز کمپس وغیرہ وہ عجیب طرح سے کام کرنے لگتی ہیں کمپس انہی راستہ بتانے والے ڈیوائسز اس کی سوئی عجیب طرح سے ہلنے لگی اور اب دیکھتے ہی دیکھتے ہیں یہ لوگ اس جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں میٹرویڈ گرہ تھا جس کی وجہ سے وہاں پر کافی بڑا گڑھا بن گیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کی سارے ڈیوائسز مشینز وغیرہ عجیب طرح سے کام کر رہی تھیں میڈی کا ایک ٹیم میمبر اسے ایک نئی ریپورٹ لا کر دیتا ہے جسی دیکھ کر پتا چلا کہ اس سر کی وجہ سے دنیا بر میں سناب ارت کو ایک زلزلیم اور سنامی آ رہی ہے یہ دیکھ کر میڈی کو لگتا ہے کہ ایسا اس وجہ سے نہیں ہو رہا یہ چاند نے اپنی جگہ بدلی بلکہ اس کی پیچھے وجہ کچھ اور یہ کوئی دوسرے امپیکٹ ہوا ہے اب کیونکہ خود میڈی سی یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو کال کرکی وہ اینکس کو بلاتی ہے تاکہ وہ آ کر میڈی کی مدد کر دی پر اس نے منع کر دیا یہ کہہ کر کہ جب سے میری وائف کی موت ہوئی ہے میں اپنی بچوں کو اکیلہ نہیں چھوڑتا ان کی بات چل ہی رہی تھی کہ تب یہ چاند ان کی کال کٹ ہو جاتی ہے پھر پوری شہر کی انگلک جگہ پر ہونے والی عجیب چیزیں دکھائیں گئی جیسے کہ پلی گراؤنڈ، کیل سٹیشن اور کئی ساری جگہوں پر اچانک الیکٹری بجلی اور گرنٹ ہر جگہ پھیلنے لگتا ہے کیونکہ بجلی دسچارج ہو رہی تھی جس وجہ سے اکثر جگہوں پر آگ بھی لگ جاتی ہے پر سائنٹسٹ کو ذرا بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اب ہم اس سائنٹسٹ جس کے شادیوں نے والی تھی اسے دیکھتے ہیں جس کا نام رولینڈ وہ خود بھی اس سارے صورتحال کی چاند بین کر رہا تھا اور کیونکہ وہ یورک میں رہتا تھا اس لیے یہاں کی ہر ایک ریپورٹ میڈی کو ساتھ ساتھ دے رہا تھا جس وجہ سے رولینڈ کی دوست تھوڑی پریشان رہنے لگی تھی کیونکہ دونوں کی شادی ہونے والی تھی پر رولینڈ اسے وقت نہیں دے رہا تھا ہر وقت کامے مصروف تھا لیکن پھر وہ اپنی دوست کو منا کر جل شادی کرنے کا وعدہ کرتا ہے اگلی صبح رولینڈ اس جگہ پر آتا ہے جہاں میٹرویڈ گرہ تھا یعنی جہاں پر گڑھا بنا ہوا تھا وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر گرنے والا میٹرویڈ کا ٹکڑا بہت ہی چھوٹا ہے اور اس میں کوئی بھی مگنیٹک پاور یعنی مقنطیسی طاقت نہیں ہے تو اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر بھلا کمپس اور باقی ڈیوائسز عجیب طرح سے کام کیوں کرنے لگی ہیں کمپس بار بار اس رفی اشارہ کر رہا تھا وہ سوچ بھی پڑا تھا جب پھر دوسری طرف ایلیکس اور میڈی بھی اس بارے میں آپس میں بات کر رہی تھی ان کی ساتھ کال پر رولین بھی بات کرنے لگا ان سے کہتا ہے کہ جو میٹرویڈ کا ٹکڑا وہ جو ملا ہے وہ آسمان میں بنی ایک چیز سے بہت ملتا جنتا ہے جو ہے سب سٹار یعنی کہ دو ستاروں کا آپس میں ملنا یہ سنتر ایلیکس اور میڈی کو اب سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو میٹرویڈز کی بارش ہوئی تھی وہ آسمان میں درہسن دو ستاروں کے ایک دوسری سے ٹکرانے سے ہوئی تھی جس کے بعد ہی میٹرویڈز کا بہت بڑا جن زمین کی طرف آنے لگا تھا جن میں سے ایک تو آ کر ٹکران گیا زمین سے جبکہ ایک ٹکرانیا چان سے لیکن جو میٹرویڈ چان پر جا کر تباہ ہوا تھا اس کی وجہ سے وہاں کافی بڑا گڑا بن گیا اور اب چان ایک بہت بڑے مکنیٹک مکنتیز کی طرح کام کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ زمین اور چان اپنے ان میٹرویڈز کی وجہ سے ایک دوسری کی طرف بڑھ رہے ہیں جو دونوں انہی زمین اور چان پر گیرے تھے کیونکہ وہ میٹرویڈز سے ایک دوسری کو اپنی طرف کھیچنے کا کام کر رہے ہیں جس کا مطلب صاف تھا کہ زمین اور چان بھی ایک دوسری سے ٹکرا سکتے ہیں اب یہ سارے جانکاری میڈی پریزیڈنٹ کو دیتی ہیں جس پر وہ صلاح دیتی ہیں کہ تم اپنی ایک ٹیم بناو تاکہ اس چیز پر کام کر سکو جس وجہ سے اب میڈی ایلیکس کو بلا لیتی ہے تاکہ اسے بھی اپنے ٹیم میں شامل کر سکیں اور اس بار ایلیکس کو آنا ہی پڑتا ہے یہ پورے ٹیم جب بند گئی تو ٹیم کے لیے حاصل قسم کی لیب بھی بنایا جاتی ہے جن کا تعلق الگرک ملکوں کی سائنٹس اور سپیس ٹیشن کو چلانے والی لوگوں سی تھا چان زمین کی اتنا قریب آ گیا تھا کہ اب وہ زمین سے بہ آسانی نظر آ رہا تھا جس وجہ سے اگلے دو دن میں بگلی سے جڑی ہر چیز بند ہونے والی تھی اب رات کی وقت اینیکس اور میڈی ایک ہوتل میں بیٹی جب کھانا کھا رہی تھی تو اچانک وہاں کی نیم اپنے آپی پھٹنے لگتی ہیں یہ جب واہر آئے چیک کرنے تو پتا چلا کہ زمین پر سے ایک کافی بڑی الیکٹو مینیٹک لہر ہو کر گزر رہی ہے جس نے زمین کی گریویڈی کو امپیکٹ کیا ہے یعنی کہ گریویڈی پر اس نیر کی اثرات پڑی ہیں گریویڈی بہت ہی کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر کی تمام چیزیں جیسے کی لوگ گاڑیاں بائیکس مشینز جہاز ہر چیز ہوا میں اڑنے لگی تھی اور امچہ سے نیر گزر گئی ہر چیز واپس سٹیبل ہو جاتی ہے یعنی اپنی جگہ پر واپس آگئی تھی اب ایلیکس اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ میٹرویڈ کی ٹکڑانے کی وجہ سے چان کا ماس جو پہلی زمین سے کافی کم تھا اور وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے جس وجہ سے چان کا وزن بھی بڑھ گیا ہے اس میں یہ بھاری پن آ چکا ہے اور یہی بھاری پن زمین کی چھوٹی اوڑی چیزوں پر اپنا اثر ڈال رہا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ جلدی چان زمین کی بہت قریب آ جائے گا جس سے اس رنگی اور بھی کئی ساری الیکٹرومیگنیٹک لہری آنے لگیں گی اب یہ سنگر گورنگ وزید تباہی کو روکنے کا پلین بناتی ہے وہ ہر چیز جیسے کی جہاز ٹرینز ٹریفک اور لوگوں کو روکنے کا سیسلہ کرتی ہے ہر جگہ یہ خبر پھینا دی گئی کہ ان لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں ہی رہنا ہے باہر بلکل نہیں نگلنا کچھ دیر بعد ایک اور طاقتور الیکٹرومیگنیٹک لہر آئیں جس پہ سے پھر سے لوگ ہوا میں اڑنی لگی اور اس بار تو سسٹم بھی بند ہو جاتی ہیں کیونکہ ان میں گلیچ حرابی آگئی اور توڑ سٹ نائٹس اور ایک دوسری سی رابطہ کرنے کا جو ذریعہ تھا کمیونکیشن سسٹم وہ بھی بند ہو جاتا ہے بہت تباہی مچی جس سے اب ان لوگوں کی پاس گارڈ کی بھروسی پر رہنے کی علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا ادھر رولینڈ کافی دیر سے اپنے دوست کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کا رابطہ ہی نہیں ہو پاتا کیونکہ اس کی دوست جب ٹرین سے جا رہی تھی تو ٹرین بھی ہوا میں اڑنے کے بعد سورسی زمین پر آ کر گر جاتی ہیں موری طرح تباہ ہو گئی جس میں کئی سارے لوگ مارے گئے اور کئی زکمی ہو گئی اور گری ہوئی ٹرین میں رولینڈ کی دوست بھی ہوش پڑی تھی سارے کلکولیشن کرنے کی بعد میڈی پریزیڈنٹ کو بتاتی ہے کہ ان تالیس دنوں کی اندر چان زمین سے ٹکرا جائے گا یہ بہت پریشانی والی بات ہے اس سے پہلی ہی ہمیں کچھ کرنا ہوگا ادھر رولینڈ کی دوست جہاں بھی ہوش پڑی تھی کچھ لوگ آ کر انہیں ریسکیو کرنے دیتی ہیں یعنی کہ انتی جان بچا کر وہاں سے لے گئے آپ پتہ جنا کہ صرف 20% ملکی ایسی ہیں جو ایکسٹر بچلی کی بجلسی روشن ہیں ابیتر ورنہ ان کی لابا پھوری دنیا میں تو اندیرہ چھایا ہوا ہے مصیبتیں بڑھتی ہی جا رہی تھی کیونکہ یہ الیکٹرومیگنیٹک لہرے اب بار بار آ رہی تھی اور پہلے سے بھی زیادہ طاقت پر ہو کر ادھر ایلیکس کی بچے اپنے ڈیڈ کو لے کر کافی فکر مند ہو رہی تھی کیونکہ کافی دیر سے ان کی بات ہی نہیں ہو پائی تھی کال بھی نہیں لگ رہی تھی وہ ٹھیک بھی یا یا نہیں یہ بھی بچے نہیں جانتی تھی وہ اپنے ڈیڈا ریسی زید کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں ڈیڈ سے ملوانے لے چلیے پہلے تو انہوں نے منع کر دیا اور ان کی بار بار کہنے پر وہ مان گئے وہ دونوں بچوں کو گاڑے میں بٹھا کر وہاں سے لے جانے لگے ایلیکسی ملوانے کیلئے پر جب یہ راستے میں تھی تو پھر سے کافی بڑی الیکٹرومیگنیٹک لہر آ گئی جس سے ان کی گاڑی ہوا میں اڑ کر کافی دور جا کے گر دی ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں تینوں ہی زکمی ہو گئی اور کیونکہ اب ریسکیو ٹیم کی پاس بچانے کا سمان بھی تھوڑا ہی رہ گیا تھا ٹیم میبرس بھی کم تھی تو وہ بھی انہیں بچانے نہیں آتے سمندر میں ان بہت بڑے شپ جب آگے بڑھ رہی تھی تو لہر کی وجہ سے وہ بھی پانی میں اوپر اٹھ گئی جس سے اس کا بہت سارا سمان بھی باہر نکل کر اڑنا شروع ہو گیا اگلی ہی پر شپ الٹی سیدھی ہو کر پانی میں جاگری پوری تباہ ہو گئی اس سے کافی جانی اور مالی نقصان ہوا جس سے اندازہ ہو گیا کہ اب تو نقصان حد سے زیادہ ہی بڑھ گئی ہے تو ان ساری حالات کو دیکھتے ہوئے پریزیڈنٹ کرفیو لگانے کا اعلان کر دیتی ہیں بس، ٹرین، شپس، پلین یہاں تکی لوگوں کو بھی سکتی سے روک دیا جاتا ہے امیڈی نے ان حالاتی دمٹنے کا حل نکال لیا تھا وہ سب کو کہتی ہے کہ ہم چاند کی گریوٹی ہی کر سکتے ہیں ہمیں اس کے کور یعنی میری اسے میں دھماکیں کرنے چاہیے پر ایسا کرنے کیلئے ہمیں بہت ہی پاورفول طاقتور راکٹس چاہیے ہوں گی ان دھماکوں کی وجہ سے وہ میٹرویڈ جو چاند پر ہیں اور جو زمین پر ہیں جو ابھی تو ایک دوسرے کو اپنی اپنی درف کھیچ رہے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کو خود سے دور کرنے لگیں گے یہ دھماکیں پھر چاند کو سورج کی طرف دکیل دیں گی پھر سورج کی گریوٹی کی وجہ سے چاند اپنی اوربی یعنی اپنی صحیح پوزیشن جگہ پر آ جائے گا جہاں اسے ہونا چاہیں لیکن یہ سب کرنے کے لیے صرف یو ایس کی ٹکنولوجی کافی نہیں ہوگی اس کے لیے دنیا بھر کی تمام ملکوں کو امجھوٹ ہونا پڑے گا لیکن تب ہی آرمی ایک الگی طرح کا پلین بتاتی ہے کہ چاند کو ہم آم روکٹ کی دماغے سے بھی اڑا سکتے ہیں جس سے صرف تھوڑا بہت اس کا ٹوٹا ہوا ملبائی زمین پر گرے گا زیادہ نقصان نہیں ہوگا اور پھر چاند کو دی سورج کی طرف چلا جائے گا پر یہ فیصلہ سن کر میڈے خوش نہیں تھی کیونکہ اسی لگ رہا تھا کہ اس میں نقصان زیادہ ہوں گی اب یہاں پریزیڈنڈ دونوں ہی پلینز کے بارے میں سوچنے کا ٹائم مانگتی ہیں دونیا بر کی انگلک پریزیڈنڈ سے بھی بات چیت کرتے ہیں جبکہ ایلیکس کو پتا چلا کہ میری بچی اور ڈیڈ گھر پر نہیں ہے جس وجہ سے اسے کافی ٹینچن ہوئی اب دونیا بر میں لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ ہمارے پاس بس کچھ ہی دن کا ٹائم بچائے جس وجہ سے جگہ جگہ لڑائیاں وہ دنگی کرنے لگے احتجاج ہیے جاتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ گورنمنٹ نے اس مسئلے کو ایک سی حالی نہیں کیا اور سب سے یہ بات چھپاک ہی رکھی ہوئی ہے بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر دنیا بھر کی تمام پریزیڈنڈ آرمی والے پلان کو لینے کا فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے پورا مشن تیار کر لیا تھا جس وجہ سے ان لوگوں میں امید کی کیرن پیدا ہوئی وہ دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح یہ مشن کامیاب ہو جائے اب اس پلان پر یہ لوگ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اور آخر وہ دن آہ گیا جب انہوں نے راکٹ کو لانچ کرنا تھا یعنی مشن کیلئے چاند پر دیجنا تھا جیسی راکٹ چھوڑا گیا سب لوگ یہاں تک کہ ایلیکس کی بچے اور ڈیڈ بھی دیکھ رہے تھے جو کسی طرح بچ کے تھے راکٹ لانچ ہوتی وہ سیدھا چاند کی اس جگہ پر جا کر پھٹ گیا جہاں پر میٹرویڈ کے گرنے سے گڑھا بنا ہوا تھا بہت بڑھا دھماکہ ہوا پر ویسا کچھ نہیں ہوتا جیسی لوگوں نے امید لگائی تھی یہ مشن پورا فیل ہو جاتا ہے جو دیکھ کر سب لوگوں کی آنکھیں پریشانی کی وجہ سے کھولی کے کھولی رہے تھے کیونکہ اب چاند اور بھی تینی سے زمین کی درم بڑھنے لگا اور اب وہ پانچ دن پہلے زمین سے تکرار جارے گا جس وجہ سے ساری لوگ پھر سے ڈرنی لگتے ہیں کیونکہ چاند بھی گھومتا گھومتا اور ٹوڑ گیا تھا اور چاند والے میٹرویڈ نے بھی اپنی جگہ پر دینی تھی یعنی کی اوہ مسئلہ اور بڑھ گیا تھا اس لئے ابھی لوگ میڈی کی پلان کو لینے کا سوچتے ہیں یہاں ایلک سب کو کہیتا ہے کہ ہمیں چاند کے کور کو مگنیٹی کرنا ہوگا تک کہ چاند بہت بڑا میگنیٹ پہ جائے اسی ہو گئی یہ چاند اور اس میں بڑا میٹرویڈ ایک دوسرے کو خسی دور کر دیں گے جس کے بعد چاند سورج کی گریوٹی میں جا کر نارمل اوربٹ میں گھومنے لگے گا لیکن اس کے لئے ہمیں چاند پر ایک میگنیٹک ڈیوائس کو بنانا ہوگا تو ابھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی میگنیٹک سسٹم کو روکٹ میں سیٹ اپ کر کے اسے چاند پر بیجیں گے اور اس پورے مشن کے لئے کچھ ایسٹرونوٹس جو آسمان میں جا کر مشن کرتے ہیں انہیں بھی چاند پر بیجا جائے گا اس مشن کے لئے دنیا بھر کی لیڈر تیار تو وہ گئی پر انہیں کچھ ایسی سائیٹس چاہیوں گی جو میگنیٹک ڈیوائس کے بارے میں باقیوں کو سمجھا سکیں اس لئے اب یہاں پریزیڈنٹ ایلیکس اور اولینڈ کو جد دے ہیں اپنا اپنا نام سن کر وہ دونوں ہی کافی دنگ رہے گئے کیونکہ اب سے پہلے انہوں نے سپیس میں سفر کبھی بھی نہیں کیا تھا وہ گھبرا اس پاس سے بھی نہیں تھے کیونکہ اس مشن میں رسک تھا یا کہی تیر پورا ہی مشن موت کا تھیل تھا لیکن اپنے اپنی فیملیز اور دنیا کی رفاظت کرنے کے لئے انہیں ایسا کرنا ہی تھا اس لئے دونوں ہی مان گئے اور اب مشن پر جانے سے پہلے اینیکس میڈکو الویدہ کہتا ہے اور اسے اپنے بچوں اور ڈیڈ کو ڈھوڑنے کا بھی کہتا ہے ادھر رولینڈ کی دوست جب یہ پتا چلا کہ اس مشن کے لئے وہ بھی جا رہا ہے تو اسے کافی برا لگا اس لئے اور وہ کافی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے رولینڈ کی پاس آئے اسے ملنے وہ بھی جیسے اپنی دوست کو دیکھتا ہے کافی چسپاتی ہو گیا رہتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کو دلی سے لگا رہیتے ہیں اب دونوں ہی جانتی تھے کہ شاید رولینڈ زندہ بچ کر واپس نہ آئے اس لئے جنتی دونوں شادی کر لیتے ہیں اور بہت ہی ہوں اس لئے وہ دونوں بچے کو آخری الویدہ کیتے ہیں جس کے کچھ پلوں کے بعد ان کی موت ہو جاتی ہے جس وجہ سے دونوں بچے اکیلی رہ گئی تھی اور ان کی قسمت اچھی تھی کیونکہ ایک اچھا انسان ان کو شہر تک لیفت دینے کی آفر کرتا ہے دوسرے فرولینڈ کا موڈیو لانچ جاتا ہے اور اب رولینڈ جان پر آ کر وہاں کوئی ٹھیک مناسب جوہر دھوننے لگا جہاں وہ اپنی چیزوں سمان لگیرہ کو سیٹ اپ پر سکی میڈی کو بھی ایلکس کی بچے مل گئے تھی اسی لئے وہ فوراں رابطہ کر کی ایلکس کو اس بارے میں بتا انہیں بیٹری میں گھڑ بڑ کا پتہ چلا تو وہ اسے بھی بدلنے کا سوچ تھی پر اس کو بدلتی بدلتی پانچ گھڑی لگ جانے تھی اس لئے اب جنرل ان سے رابطہ کرتا ہے کہنے لگا کہ تم چاند کی پوری سطحہ کو سکین کرو اور جس سے زمین پر امپیٹ ہوا پل کے ساتھ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ زمین کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے دنیا پر رابطہ آپ اس میں ٹوٹ جاتا ہے پر بعد میں پتہ چلا کہ رولین اور ایسٹرون آٹس سپیشپ پتر سی ٹکرانے کی وجہ سی تباہ ہو گیا ایسٹرون سپیس میں گرنی لگی اور اس کا ہاتھ رولین نے پکر لیا حالانکہ بچانے کی بہت کوشش کی پر وہ سپیشپ کرتا ہے اور چاند کا سارا ڈیٹا زمین پر سائنٹس کو بیجنے کا پروس شروع کر دیتا ہے جس زمین کا ایک راکٹ وہاں سے نوچ ہو جاتا ہے اور بچنے کا ان پاس ٹائم بھی تھا اس لئے دوسرا ایسٹرون رولین کو لیے بغیر ہی ایلکس کو وہاں یانسی جانی کا پہتا ہے اسے یہ لوگ چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہ رہے تھے پر نہ چاہ تیوے بھی یہ اپنے موڈیول کو لانچ کر دیتے ہیں اور یانسی نکن پڑی اس وجہ سے ہیلکس کافی دکھی تھا اب یہ دائم کے حساب سے چاند پر بہت بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے جس سے چاند کی دور ٹکڑی ہو جاتے ہیں اور جیسا انہوں نے سوچا تھا ایسا ہی ہوا دھماکی سی میٹرویٹ اور چاند سچ میں ایک دوسرے سے دور دور ہو جاتے ہیں اور آخر کار چاند اپنی اصلی پوزیشن آربیٹ میں آجاتا ہے پر زمین پر سارے لوگ اس باس پریشان تھے کہ آنی ورنی لوگ زندہ بچی ہے یہ نہیں وہ ٹینشن میں آگئی لیکن جلد انہیں پتہ چلا کہ دماغے میں اینکس اور آخری ایسٹرونوٹ زندہ بچ رہی ہیں سارے لوگ باکیوں کی موسی دکھی تو تھے پر اینکس اور اس کی زندہ بچنے سے وہ کافی خوش بھی تھی امرو لینڈ کی وائف اس کی موت پر کافی دکھی تھی پر وہ دیکھتے ہے کہ اس نے میرے ہو جاتا ہے اینکس اور میڈی جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں دو وہ ٹوٹے ہوئے چاند کی دو ٹکڑے تھی جو اس پات کی طرف اشارہ کری تھی کہ اب ان